جناب چیرمن ویسے بھی میں اختصار سے گفتگو پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ لفاظی کی پولٹیکل سیاسی لفاظی کی ہمیں شاید نہ عادت ہے نہ تربیت ملی ہے تو جناب چیرمن پہلے تو میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ خون سے لطپت بلوچستان میں ہزاروں کی تعداد میں ہزارہ برادوی سے تعلق رکھنے والے لوگ اپنے لاشوں اور بیتوں کے ساتھ آپ کے کوئٹہ کے توفانی اور قیامت خیز سردی میں درنے میں بیٹھے ہیں اور ان کا ایک نہایت معصومانہ صرف مطالبہ ہے نہایت معصومانہ مطالبہ ہے کہ جناب وزیر آزم صاحب آپ کوئٹہ تشریف لائیں ہمارے مطالبات سنیں ہم یہ درنہ ختم کر دیں گے لیکن دوسری طرف یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وزیر آزم صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آندھی آئے یا توفان وہ کوئٹہ میں ہرگز نہیں جائیں گے حکومتی سربراہ کا جناب چیرمن ہیڈ آف دا گورنمنٹ کے اس منفی روئیے کی جس طرح بھی مضمت کی جائے کم ہے یہ ایوان گواہ ہے جب کبھی بھی بلوچستان میں کوئی آفت آتی ہے کوئی مصیبت آتا ہے کوئی قیامت گزر جاتی ہے تو ملکی حکمران ہوں یا ملکی اسٹیبلشمنٹ یہ اپنے کانوں میں تھیل ڈالتے ہیں بے پرواہ بن جاتے ہیں آج اخوار میں ہے میڈیا کے مطابق وزیر آزم صاحب پنجاب جا رہے ہیں جہاں جانے کی ضرورت ہے وہاں تو کوئی نہیں جا رہا ہے اگر وزیر آزم صاحب پی ٹی آئی کے بجائے جناب چیرمن ملک کے وزیر آزم ہوتے تو وہ ضرور کوئٹا جاتے ہیں یا اگر بلوچستان میں پی ٹی آئی کی ووٹ بینک ہوتی تب وہ ضرور کوئٹا تشریف لے جاتے ہیں میں ایک بار پھر وزیر آزم سے یہ اپیل کروں گا ان کے ساتھی وہاں پہ بیٹے ہیں آپ کوئٹا میں جائیں جو آپ کوئی آپ پر وہاں پر تنقید نہیں کرے گا بلوچستان کے نہایت مضبوط روایات ہیں لوگ آپ کو عزت بھی دیں گے آپ کو احترام بھی دیں گے لیکن خدا رہا چونکہ آپ ہیڈ آف سٹیٹ ہیں اس لیے ہم آپ سے مطالبہ کر رہے ہیں اور اس لیے وہ متسرین آپ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ آ جائیں ان کے مطالبات سنیں تھب وہ اپنی پیاروں کی تدفین کریں گے میں اور بھی جناف شر میں ہم بات کرنا چاہتا تھا لیکن اور بھی بہت سے ساتھی ہیں تینکو سر